بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر ایڈ ایم سرونگ ایز اسوسیر پروفیسر فارمکولوجی اسیچیوٹر فارمیسی لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی لاہور اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کون سا سوپ یا سابن کرونا وارس کے اگنسٹ زیادہ افیکٹیو ہے مارکیٹ میں اس وقت دو درہ کے سوپس یا سابن اویلیبل ہیں ایک جنہیں ہم انٹی بکٹیریل سوپس یا سابن کہتے ہیں دوسرے جو ریگولر یا پلین سوپس ہیں انٹی بکٹیریل سوپس وہ سوپس ہوتے ہیں جن میں ایڈیشنلی ایک کیمیکل ایجنٹ ایڈ کیا جاتا ہے جس کی انٹی بکٹیریل یا انٹی میکروبیل جیسے کہ انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں جبکہ پلین یا ریگولر سوپ میں اس کے اگنسٹ کوئی ایڈیشنل ایجنٹ ایڈ نہیں کیا جاتا اور وہ کپریز جو انٹی بکٹیریل سوپس بنا رہی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں جنمز کی اگنسٹ تو اس بات کو جانچنے کے لیے ہمیں سینٹیفک لیٹریچر ریویو کرنا ہوگا اور سینٹیفک لیٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زیادہ در سٹیڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انٹی بکٹیریل سوپ کو کوئی ایڈیشنل بینیفٹ حاصل نہیں ہے عام ریگولر یا پلین سوپ کے مقابلے میں یعنی انٹی بکٹیریل سوپ کوئی ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کرتا جبکہ ایک آدھا میٹا انیلیسز دوزار گیارہ میں ایسا بھی ایویلیبل ہے جو یہ کہتا ہے کہ انٹی بکٹیریل سوپ مارجنلی بہتر پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ریگولر سوپ سے تو ایف ڈی نے جب بھی دونوں قسم کے سٹیڈیز کو انیلائز کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے یہ ایک رولنگ بھی دی کہ ایڈی بکٹیریل سوپ کوئی ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کرتے عام یا پلین یا ریگولر سوپ کے مقابلے میں اور اس مقصد کے لوگ نے ایک ایڈوائزری یا رول بھی جاری کیا اس وقت ذاتر انٹی بکٹیریل سوپ ایک کیمیکر ٹریکلوسین یوز کیا کرتے تھے اور ایف ڈی نے ٹریکلوسین کی انکلوجن پر پابندی لگا دے کہ اس کو اب آپ آئندہ سے سوپ میں انکلوڈ نہیں کریں گے اور یہاں تک کہ انہوں نے کمپنیز کو کہا کہ آپ ایکچلی ڈیٹا پروائیڈ کریں کہ یہ جو آپ انٹی بکٹیریل ایجنٹ سوپ میں ڈال رہے ہیں اس کا کیا ایڈیشنل بینیفٹ ہے عام ریگولر سوپ کے مقابلے میں کمپنیز ایسا ڈیٹا پروائیڈ کرنے میں ناکام ہو گئی جس کے نظیرے میں ایف ڈی نے یہ رولنگ دی کہ انٹی بکٹیریل سوپ عام پلین ریگولر سوپ کے مقابلے میں ایڈیشنل پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرکلو سین کو بین کر دیا سوپ پہ انکلوڈ کرنے سے اس کے بعد کمپنیز نے دوسرے انٹی بکٹیریل ایجنٹس یا تو ایڈ کرنے شروع کر دیئے یا پھر انٹی بکٹیریل ایجنٹ کا استعمال ترک کر دیا بات یہ ہے کہ سوپ چاہے کوئی بھی ہو عام ریگولر سوپ ہو یا انٹی بکٹیریل سوپ ہو اس میں سرفیکٹنٹس پائے جاتے ہیں سرفیکٹنٹس وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو جھاگ یا فوم پڑیوز کرتے ہیں اور ان سرفیکٹنٹس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایسے ڈیبری کو بہا کے لے جاتے ہیں واش اوٹ کر دیتے ہیں ایسے ڈرٹ پارٹیکلز کو واش اوٹ کر دیتے ہیں جن میں مایکروبز یا وائرس انٹرابٹ ہوتے ہیں ان کا ایک میکنیزم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وائرس کے باہر جو فیٹ کی میمبرین ہوتی ہے اس کو یہ سرفیکٹنٹس دیزولف کر دیتے ہیں اور واش اوٹ میں اور ان وائرس اسے چھٹکار حاصل کرنے میں ہیل فل ثابت ہوتے ہیں تو سابون کوئی بھی ہو چاہے انٹی بکٹیریل ہو یا آم پلین ریگلر سوپ ہو دونوں میں چونکہ یہ سرفیکٹنٹس پائے جاتے ہیں اس لیے ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ انٹی بکٹیریل سوپ use کیا جائے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ سوپ کوئی بھی یوز کیا جائے چاہے انٹی بکٹیریل ہو یا پلین ریگلر سوپ ہو یا بیوٹی سوپ ہو ہینٹ واشنگ تھرولی کی جائے اور پروپر ٹوینٹی سیکنڈز کا ڈیوریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے تو جو ایمپورٹنس ہے جو کی ہے وہ ہینٹ واشنگ ٹیکنیک ہے وہ انٹی بکٹیریل ایجنٹ کا سوپ میں موجود ہونا نہیں ہے آئیے میں آپ کو ہینٹ واشنگ ٹیکنیک کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں ایف ڈی کے مطابق ہاتھوں کو ان کی بیک پیسے صاف کرنا انگلیوں کو ان کی بیک پیسے صاف کرنا انگلیوں کے درمیان میں خلا کو صاف کرنا فنگر ٹپس کو صاف کرنا اور ناخنوں کے اندر سے جو ہے میل کا نکالنا یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ایسی ابھی ٹیکنیک آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنے لگا ہوں اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے اور بچوں کو اس طریقے سے ہاتھ دھونا سکھائیں گے یہ میرے ہاتھ دیکھیں سب سے پہلے ہاتھوں کو پانی کے اندر گھیلا کیجئے تھنڈا پانی یا گرم پانی کوئی بھی پانی یوز کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اس کے بعد سوپ لے کر ہاتھوں کو جھاگ بنائیے اور جھاگ بنانے کے بعد رب کیجئے ٹوئنٹی سیکنڈز کے لئے ربنگ کرنی ہے اور ربنگ سب سے پہلے ہاتھوں کی بیک پہ اور انگلیوں کی بیک پہ اس کے بعد دوسرے ہاتھ کی بیک پہ اور انگلیوں کی بیک میں اور انگلیوں کے درمیان میں خلا پہ اس کے بعد ایسے یہ اور پھر یہ فنگر ٹپس اور ناخنوں سے جہاں ہتھیلی پہ سابن لگا ہو اس پہ ایسے رگڑیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو ایسے فنگر ٹپس کو اور ناخنوں کو ایسے ہتھیلی پہ جہاں سابن لگا ہو ایسے رگڑیں اس کے بعد انگوٹھا رہ گیا انگوٹھے کو ایسے ہاتھ سے جو ہے وہ ملیں رب کریں پھر دوسرے انگوٹھے کو ایسے ہاتھ سے رب کریں اور پھر کلائی سے ایسے کلائی کو رب کریں اور پھر دوسری کلائی کو رب کریں تو اگر آپ اس ٹیکنیک کو پروپرلی صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو ٹوٹی سیکنڈز کا وقت بھی پورا ہو جائے گا اور وائرس بھی واش آٹ ہو جائے گا آئے میں آپ کو ایک دوہ پھر سے یہ ٹیکنیک ریپیٹ کر کے دکھاتا ہوں میرے ہاتھوں کی طرف غور کیجئے یہ تقریباً 20 سیکنڈ کا عمل پورا ہو گیا اور انشاءاللہ وائرس یا بیکٹیریا سے نجات مل گئی اور اگر کوئی بہت زیادہ احتیاطی تدبیر اختیار کر رہی ہے تو ہاتھ واش کرنے کے بعد سینٹیزر یوز کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پہلے سوپ سے ہینڈ واش کریں 20 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد سینٹیزر یوز کریں الٹا نہیں کرنا پہلے سینٹیزر یوز کر کے بعد میں ہینڈ واش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ 20 سیکنڈ کے لیے جب آپ ہینڈز کو واش کریں تو ٹونٹی کو بند کر دیں پانی کو کھلا مت چھوڑے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا نہید ضروری ہے ایف ڈی کے مطابق انٹی بکٹیریا سوپ کے استعمال کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے انٹی بکٹیریا ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے اور نہ صرف اسے ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے بلکہ ایکچولی یہ ہینڈز پر موجود گڈ بکٹیریا کو بھی کل کر سکتا ہے جو کہ بیلنسڈ انوارمنٹ مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو کا میسیج یہی ہے کہ سابون کوئی بھی یوز کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ انٹی بکٹیریا سوپ کوسلی بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اکنومک برڈن بھی شامل ہے تو کوئی بھی سابون استعمال کریں چاہے انٹی بکٹیریا یوز کریں بیوٹی سوپ یوز کریں یا عام ریگولر سوپ یوز کریں صرف اپنی ہینڈ واشنگ ٹیکنیک جو ہے اس کو درست استعمال کریں اور 20 سیکنڈز کے لیے پروپر ہینڈز کو واش کریں امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے مجید طبی تحقیقی اور مسترد معلومات کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تھانکیو ویری مچ